سرورا شاہ کریمہ نستگیرہ اشرفہ سرورا شاہ کریمہ نستگیرہ موسیٰہ موسیٰہ جاکہ موسیٰہ یاد سوئی دے دے اس نے چہرے کو دیکھا موسیٰ جتنی چاہے اتنی سوئی لے کے چلے جا موسیٰہ نے سوئی لے دی رب کی بار میں پہنچے اللہ نے کہا مل گئی کرم مل تو گئی مدد ایک فکر ہو گئی ایک سوال میرے ذہن میں ہے پہلے میں نے دوست تھا بلکل صاف اکڑا کر دیا اس بات اپنا ڈپس ہم نے کر دیا باس میں ملی ہے بات یہ موسیٰہ پہلے اس کے دل میں اتنا دینے والی بات بھی میں نہیں ڈالی تھی دوسری مرتبہ دینے والی بات بھی میں نہیں ڈالی تھی تو آپ جو آئے نہیں ہیں بلکہ آپ کو حضور نے پھلایا ہے اور حضور جب بھلاتے ہیں تو قریب اتنے خالی ہاتھ نہیں بھیجتے جھولیاں بھی بھر بھر کے بھیجتے ہیں میں تو آپ اللہ کا شکر لگا کریں کہ اس میں آپ کو توفیح اتا گئی کہ آپ حضور کی محفیل میں آئے ہیں مطلب آپ نے تھیا کم بول رہے ہیں اگر آپ اسی طرح ہلکے بولنے کے تو ہماری الاز ہلکے رہے ہیں بول کے سنیئے کیونکہ جب اللہ کی آپ تعریف کرتے ہیں تو اس کی ذات پر کوئی فرق نہیں کرتا آپ کے روز پر بہت فرق نہیں کرتا وہ بے نیاز ہے مگر جب آپ اسے کہتے ہیں جب آپ اس کا ذکر کرتے ہیں اسے تنہائی میں پکارتے ہیں اس کا ذکر کرتے ہیں اس سے پیال کرتے ہیں اس کا جب نام لیتے ہیں تو بخاری شریف کی حدیث ہے حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ ایک بندے کو بخشے گا تو واس کرے گا مولا مجھے یاد نہیں کہا اللہ مجھے کبھی نہیں تھی کیوں بے رب تو نے مجھے بخش دیا میں ہمیشہ سے تیرا را فرمات تھا رب نے فرمیہ بندے تُو بھول گیا مگر تیرا رب بھولنے سے پاک ہے ایک مرتبہ تُو رات کو سوتے سوتے نا تُو نے تربت بکھ لی تھی تجھے ہوش نہ تھا مگر تُو نے تربت بکھ لی اور کہا یا اللہ اللہ فرماتے ہیں مجھے اتنا پیارا لگا تھا کہ میں نے تجھے اس ہی بخش دیا واہ 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 تو ذرا زور سے اللہ کا نام لوگ ہو سبحان اللہ سبحان اللہ گزارش کرتا ہوں کہ کوئی بھی صاحب گفتگو واپس منا کرے کیونکہ میں کر رہا ہوں جب بات حضور کیوں تو پھر کوئی بھی اس بھی نہیں ہوگی چاہیے کیونکہ احسان بھائی نے رسیب اللہ صاحب عباد اچھا بھائی احسان بھائی نے جو میرا دنی بھان دیا سجدہ کائنات کا ذکر کر دیا ہے میری اپنی تو اوقات یہ ہے کہ سجدہ خاتمہ کی شان میں کوئی شیئر سنانی کی کوئی ضرورت نہیں ہے صرف ان کا نام میرے نہیں کافی ہے وہ جو شاہری اور جو ممائی میں وہ تو سونے کے سواب ہے میں صرف ان کے نام سے محسوس ہو جاتا ہوں اللہ تمہارا قطعہ ہم سب کو سجدہ کائنات کا خادم بنائے اور کہ قول کہتے ہیں سجدہ خاتمہ کا نام آئے تو سر جھکا لیا کرو تو کسی نے پوچھا کیوں کہ اگر قیامت کا دن میں جھکا لیا تو پہلے عادت باگو نہیں سکا تو اگر آپ کہیں تو دو تین شیئر میں بھی پڑھوں اجازت کے ساتھ اچھا یہ اشاعر جو ہے یہ کچھ ذات کے لیے ہیں جس ذات سے زیادہ قریبی تعلق حضورت کا کسی سے نہیں ہے بگر میں اپنے قیل کی بات کرتا ہوں چونکہ میں بہت چھوٹے قیل کا انسان ہوں میں اب تک جہاں بھی گئے ہیں اگر میں مکمل کلام اس ذات کے بارے میں نہیں پڑھا نہ سنا یہ ذات حضورت کی والدہ سیدہ آمنا ہے یہ بتاؤ ماں سے زیادہ قریبی کوئی بیٹ ہو سکتا ہے بیٹے سے زیادہ قریب کون ہوتا ہے ماں کون ہوتا ہے اچھا دیکھیں آپ سیدہ آمنا کے نام مجھول کتنا ہے اور آپ نے کسی نبی کی ماں کا نام نہ سنا ہوگا نہ کسی کو بتا ہوگا کو یک کنگہ ماشا اللہ ابنıllہ ابن رحمہ السلام کی ماں کا نام نہیں بتا ہوگا عفcles ال Graham qui m stesso کچھ لوگ کو بتا ہوگا ابن رحمہ السلام کی ماں کی مات کروگا ابن رحمہ السلام اورён idoہ WIN اسے عف続 کے معدست کسی کی ماں کا نام نمع نہیں بتاوگا اگر حضور کی والدہ گنام جب بھی کوئی کہتا ہے آمنا تو ایک دم حضور کیلئی حضور کا خیالometers جاتا آمنہ کا لان حضورﷺ کا خیال آگئی ہے اس کا مطلب یہ حضورﷺ مسجدِ نبی میں جب دعا کرماتے تھے تو ہاتھ اچھاتے تھے اور کہتے تھے یا اللہ جیسے تُو نے مجھے شورتِ عطا کیے نا ویسے میری ماں آمنہ کو بھی شورتِ عطا بناتا اجابت کا سیرہ انائک کا جوڑا دنبن کے لئے دعایں مہم حضورﷺ کی وعدہ اپنی ماں کے ذکر سن کے تو مصرور ہوتا ہے حضورﷺ کی ماں کے ذکر میں